اسلام علیکم ٹو ایوری ون حسان ووڈ ورس میں خوش حمدید آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آئرین سٹرن پلس شو ریک پلس سٹورج بوکس یہ تری ان ون ہے بہت زبردست چیز ہے سٹارٹنگ سے ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ شو ریک ہے شو ریک کا جو نیچے والی بیس ہے سٹارٹنگ بیس ہے اس کی یہ ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں کاٹتے ہیں اور بیچ میں سے ہول نکال لیتے ہیں تاکہ وہ لائٹ ویٹ ہو جائے اس کی وجہ سے یہ خوبصورتی بھی ہو جاتی ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہو جاتا ہے اور یہ ہول نکالنے کے بعد یہ اوپر روٹر سار لگاتے ہیں تاکہ یہ گلائی صحیح سے ہو جائے اس کے اندر اگر ہاتھ لگے تو کٹ چٹ نہ آئے اور خوبصورتی کے لئے ایسے یہ خوبصورت بھی لگتا ہے روٹر لگنے کے بعد آپ لکڑی کا کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہوں آپ ہمیں انسٹاگرام پر ڈی ایم کر کے فول ڈیٹیل لے سکتے ہیں کسی بھی کسی کا کوئی بھی کام ہو وڈ سے ریلیٹڈ یا آئرن گیٹز وغیرہ یہ سارا کام ہم ریزینبل پرائز میں کر کے دیں گے آپ کو ریڈ کی بھی گرنٹی ہوگی اور کام کی بھی تسلی بخش کام ہوگا انشاءاللہ ڈیزائننگ آپ کو جو بھی بساند آئے آپ وہ بھی ہمیں سینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ آئرن سٹینڈ جو ہے فٹنگ ہو چکا ہے تقریبا یہ ہم آپ کو ابھی اوپن کر کے چیک کرواتے ہیں ساری یہ ہے شو ریک جو نیچے سے میں اوپن کر کے دکھا رہا ہوں یہ شو ریک ہے اس میں سولہ پندرہ سے سولہ جوڑے ایزی لی آجاتے ہیں اور یہ اوپر ہے سٹورج باکس سے اچھی خاصا جگہ ہے اس میں پیٹی کی طرح جگہ ہے اچھی خاصی جیسی جگہ ہوتی ہے پیٹی میں ویسی جگہ ہے اور یہ اوپر استری کے لیے جگہ ہے بہترین یہ ہے کمپلیٹ آئرن سٹینڈ بہترین سٹورج باکس بھی آپ اندر پیٹی کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور شو ریک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اوپر اس کے اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت بہترین ڈیزائن ہے اور کسی بھی بھائی نے اس طرح کا بھی بنوانا ہو تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر میسج کریں آپ اس کے فل ڈیٹیل دے دیں گے یہ لہسانی میں بنا ہوا ہے ٹوٹلی اس میں لیمینیشن میں تھوڑی کاسٹ کام پڑتی ہے لیمینیشن میں بھی بن سکتا ہے اور جو شو ریک والی حصہ ہے وہ لہسانی میں ہی بنانا پڑتا ہے لیمینیشن میں اس میں زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہے شو ریک ویٹ لیس بنانا پڑتا ہے اس لیے وہ اس میں نہیں بن سکتا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ شکریہ